بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائم ڈوئی اینڈ ملٹی پلیکسنگ والا عزیز اللہ بس آپ مجھے بتاتے جاننا پھر میں بعد میں ٹریم کر لوں گا اسے ٹائم ڈوئی اینڈ ملٹی پلیکسنگ والی سلائیڈ نظر آ گئی یہ جی جی سر بالکل آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائم ڈوئی اینڈ ملٹی پلیکسنگ اب ٹائم ڈوئی اینڈ ملٹی پلیکسنگ سٹڈی کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنا بھی سٹڈی کیا ہے سٹارٹ سے لے کے اب تک جو پہلے ہم مادلیشن پڑھتے رہے مٹ سے پہلے ایمپلیچوڈ مادلیشن پڑھا فریقینسی مادلیشن پڑھی پھر اس کے بعد دوسری مادلیشن پڑھی اب ہمارا سب کا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کہاں پہ کرتے ہیں کہاں پہ ہمیں ضرورت آتی ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکے تو یہ ایک میتھد ہے کہ تائم ڈوئی اینڈ ملٹی پلیکسنگ اس کو اب ہم ٹائم ڈوئی اینڈ ملٹی پلیکسنگ کے ذریعے ٹرانس مٹ کریں گے اب اس میں ہوگا کیا کہ کسی وقت میں پہلے تائم ڈوئی اینڈ ملٹی پلیکسنگ اور فریکنسی ڈوین ملٹی پلیکسنگ میں تھوڑا سا فرق بتایا تھا اب میں اس کو اس طرح سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ جب ہم ٹائم ڈوین ملٹی پلیکسنگ لیتے ہیں تو ہم اس میں پیم سگنل لیتے ہیں پیم لیا تو ہم نے ایک جو ہمارے پاس ڈیوریشن تھا اس ڈیوریشن میں ہم نے ایک امپلس لے لی اور اس سیمپل میں ایک امپلس لی اور بکیا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آف رہتا ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس آف ٹائم کو ہم یوٹلائز کر لیں اب اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے اب میں اس کے ساتھ بھی چلتا ہوں اور اپنے طور پر بھی کلیر کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیمپلڈ پیم پلس ایمپلیٹوڈ مادولیشن ویف فارم is آف فار موسٹ آف دی ٹائم کہ یہ جو پیم والی ویف فارم ہے یہ موسٹ آف دی ٹائم آف رہتی ہے ایک ایمپل میں نے یہ دی تھی کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس پلس جو ہے جو آپ نے یہ لی ہے اس کا دس سیکنڈ ڈیوریشن ہے دس سیکنڈ ڈیوریشن ہے اور میں کوئی ایک چینج لے لیتا ہوں اور ایک سیکنڈ ڈیوریشن میں ایک انفرمیشن آ جاتی ہے کہ جو ریموٹ اسچینج ہے اس کا دروازہ کھلا جس ایک سیکنڈ میں ہمیں پتہ چل گیا بکیہ نائن سیکنڈ وہ جو ٹی ایس ہے وہ آف رہتا ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نائن سیکنڈ آف رہا ہے اس کو بھی ہم یوٹلائز کر لیں اسی ایک ہی سنگل میں سنگل میں سنگل سنگل میں ہم دس انفرمیشنیں بھیج لیں ایک سیکنڈ میں تو ہم نے انفرمیشن بھیج لی بکیہ نو میں بھی ہم دیئی دیں کہ جی لائٹ چلی گیا تو اس کا انڈیکیشن آ جائے جنیٹر چل گیا تو اس کی انڈیکیشن آ جائے اس کا ٹیمپریچر جو ہے اس کی انڈیکیشن آ جائے تو یہ کہتا ہے کہ جو سیمپلڈ پیم ہے ہمارے پاس ویو فارم وہ آف رہتی ہے فار موسٹ آف دی ٹائم جیسے کہا کہ دس سیکنڈ کی تھی ایک سیکنڈ کی انفرمیشن تھی تو نو سیکنڈ آف رہی اب سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ جی دورنگ ڈی آف پیریٹ دی چینل کین بی یوزد تو ٹرانسمنٹ سیمپلز آف ادھر ویفا اب یہ جو آف ٹائم تھا اس میں آپ اور چینل کی انفرمیشن بھیج سکتے ہیں دوسرا کسٹمر کی انفرمیشن بھیج سکتے ہیں جیسے میں نے اوپر پہلے کہا کہ ایک سیکنڈ میں تو وہ آ گئی نو سیکنڈ ہے اگر آپ اس کے ایک ایک سیکنڈ کے نو چنک بنا لیتے ہیں تو دوسری انفرمیشنیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اب لاسٹ میں یہ کہتا ہے ملٹی پلیکسن تو وہی ہو گئی جو سیورل کو ون میں کر دے گا اور دی ملٹی پلیکسن کیا ہوگی ون ٹو مینی کر دے گا اب ٹائم ڈوین میں کیا ہوا تو اس میں آپ نے اس کو تقسیم کر لیا اب یہ نیچے جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں یہ اس نے ایک سگنل لے لیا ایکس ون ٹی ایکس ون ٹی سگنل جو لیا اس میں آپ کے پاس آ گیا کہ یہ اس نے اس ڈیوریشن میں اس کی انفرمیشن لے لی اس ڈیوریشن میں اس کی انفرمیشن لی تو پھر اس کے بعد یہ والا جو وقفہ ہے وہ خالی رہ گیا جب خالی رہ گیا تو پھر اس نے انفرمیشن لی پھر یہ بقیہ گیپ آ گیا یہ انفرمیشن لی یہ بقیہ گیپ آ گیا تو اس میں اس نے یہ کیا کہ ابھی اس کے ساتھ ہی اس نے دو سگنل لے لی ایک ریڈ تو پہلے یہ بلو تو تھا ایک ریڈ لے لیا یہ ریڈ ہے یہ بلو ہے اب ریڈ کے جو سیمپلز تھے وہ پہلا یہاں پہ آ رہا ہے دوسرا یہاں پہ تیسرا یہاں پہ چوتھا یہاں پہ اب اس کے درمیان یہ جو سپیس تھی یہ خالی رہ گئی تھی جب یہ خالی رہ گئی تو اس دوران اس نے اس کا سیمپل لے لیا جب اس کا سیمپل لے لیا ہے یہ سیمپل نہ اس سے ٹچ ہو رہا ہے یہ سیمپل نہ اس سے ٹچ ہو رہا ہے اسی سلٹ میں اس جگہ پہ انفرمیشن چلی جائے گی لیکن وہ اس کی نہیں ہوگی اس کی انفرمیشن ہوگی تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ دو سگنل کو کٹھا کر کے ہم آگے اس کو ٹرانس میٹ کر دے گی اس سے اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا اسی طرح سے دو کی بجائے ہم سگنل زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ان سب کو ہم ٹرانس میٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈی ملٹی پلیکس کر کے علیدہ علیدہ کر لیں اب اس چیز کو تھوڑا سا پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی کس طرح سے ہوتا ہے اب یہ اس نے سٹارٹ میں لے لیا کہ میرے پاس ایک ایکس وان ٹی سگنل ہے ایک ایکس ٹو ٹی سگنل ہے ایک ایکس انٹی سگنل ہے یہ میرے پاس سگنلز آگئے کہ یہ دو کسٹمر ہیں تین کسٹمر ہیں چار کسٹمر ہیں یا سبسکرائبر ہیں تو یہ کیا ہوگا یہاں ایکس وان ٹی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا میسیج سگنل ہے انفرمیشن سگنل ہے اس میں ہمارے پاس وائس بھی آ جاتی ہے ٹیکسٹ بھی آ جاتا ہے اور ہمارے پاس ویڈیو بھی آ جاتی ہے اب یہاں پہ ہم صرف وائس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں جو ایکس وان ٹی ہے میرے پاس یہاں میں میرے پاس وائس آ گئے اب وائس میں ہم لیں گے سگنل انالاؤگ سگنل لیں گے انالاؤگ سگنل کیا ہوگا انالاؤگ سگنل ایک ایسا سگنل ہوگا جو ہوریزنٹل ایکسس پہ بھی ویری کرے گا اور ولٹیکل ایکسس پہ بھی ویری کرے گا جبکہ ہم نے ایک سگنل سٹڈی کیا تھا سٹی ایس کنٹینیوز ٹائم سگنل اس میں کیا تھا ہم صرف ٹائم ایکسس کو ہوریزنٹل ایکسس کو لیتے تھے اور ولٹیکل ایکسس کو نہیں لیتے تھے تو سو انالاؤگ سگنل میں کیا ہوگا کہ بوت ولٹیکل ایکسس پہ بھی ویری کرے گا اور ولٹیکل ایکسس پہ بھی ویری کرے گا یا ہم یہ کہہ دیں گے کہ فائنائٹ ٹائم میں ان فائنائٹ وائلیوز دے گا تو وہ آپ کے پاس انالاؤگ سگنل آ جائے گی وہ انالاؤگ سگنل یہاں پہ آ گیا ایک اوازہ عزیز اللہ کی آگئی یہاں پہ عابد کی آگئی یہاں پہ یسر کی آگئی اس طرح سے جتنے بھی ہیں ان سب کی وائس یہاں پہ آگئی اب ہم کیا کریں گے اس وائس کے آگے ہم لو پاس فیلٹر لگا دیں گے اب اس لو پاس فیلٹر کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ہائی فریکنسی کمپوننٹ اس سے پاس نہ ہو کیونکہ جیسے ہی ہائی فریکنسی کمپوننٹ پاس ہوگا تو ہمارے سیمپلز اور کم ہو جائیں گے جب کم ہوں گے تو ہمیں بینڈ بیٹس زیادہ چاہیے ہوگی یا ادروائز جب سیمپلنگ فریکنسی زیادہ ہوگی تو ہمیں بینڈ بیٹس زیادہ ہوگی اور ہم جتنا کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم بینڈ بیٹس کو منیمائز کرنے کے لیے کرتے ہیں یا سی ہم اچھے سے سٹارٹ ہوئے کہ پی سی ایم میں گئے پھر ہم ڈیلٹا مادولیشن میں گئے کہ وہ سنگل بیٹری پریزنٹیشن ہوتی ہے پھر ہم اے ڈی ایم میں گئے تو ایکچولی ہم سیو کرنا چاہتے ہیں بینڈ بیٹس کو تو یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ لو پاس فلٹر میں کٹ آور فریکنسی ہوگی اس سے اوپر ہائی فریکنسی کمپورننٹ نہ جائے تاکہ ہماری بینڈ بیٹس نہ بڑھے نمبر ایک نمبر دو جب آپ دس یا گیارہ یا کچھ اتنے کسٹمر یا سبسکرائبر سینڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر کے ساتھ انٹر فیر نہ کرے جو میں نے غالباً کسی وقت یہ بتایا تھا آئی ایس آئی انٹر سیمبل انٹر فیرسنگ کہ یہ نہ ہو کہ اس کا انڈ پہلے کسٹمر کا انڈ دوسرے کسٹمر کے سٹارٹ کے ساتھ مکس ہو رہا ہو تو وہ کیا ہو جائے گا الی ایسنگ ہو جائے گا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم انٹی الی ایسنگ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں کہ ہر کسٹمر الیدہ الیدہ اپنے طور پر چلے اب جو یہاں سے وائس آئی تھی انالوگ سگنل آیا تھا وہی لو پاس فیلٹر نکلنے کے بعد یہاں پہ انالوگ سگنل آئے گا نہ کہ یہ اس کا سیمپل آ جائے گا یہ تھوڑی مجھے گلتی محسوس ہو رہی ہے میں نے کافی سلائیڈز دیکھی ہیں آپ بھی دیکھئے گا کہ یہاں پہ لو پاس فیلٹر نے صرف یہ کرنا ہے تو اس کا ہائی فریکوینٹسی کمپوننٹ کٹ کر دینا نہ کہ اس کے سیمپل کرنے وہی انالوگ سگنل یہاں پہ آ جائے گا یہ دوسرے کسٹمر آ جائے گا یہاں پہ انتھ کسٹمر کا سبسکرائبر کا آ جائے گا then ہم نے ایک کاموٹیٹر یوز کیا ہوئے کاموٹیٹر کیا کر رہا ہے کاموٹیٹر میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کلاؤک وائس چلے گا جب یہ کلاؤک وائس چلے گا تو یہ پہلے کسٹمر کی انفرمیشن لے لی جب ادھر گیا تو دوسرے کی لے لی یہ ایک خاص سپیٹ کے ساتھ جو ہم سپیٹ کو دے دیں گے اس فکس کے ساتھ یہ سوچنگ کرتا رہے گا یہ ایک سوچ آپ سمجھ لیں کہ جو انٹی کلاک وائس گھومتا رہے گا یہ پہلے کی انفرمیشن لے لی دوسرے کی انفرمیشن لے لی تیسرے کی انفرمیشن لے لی پھر اس کے بعد یہ پیم موڈولیٹر آ گیا ایکشلی اب یہاں پہ سارے سٹیپ انوالو ہو جائیں گے کہ آپ اس کو سیمپل کریں گے کوانٹائز کریں گے کوانٹائز میں لیول آ جائے گا پھر آپ انکوڈر دے دیں گے تو یہ جو پیم موڈولیٹر ہے اس میں جب یہ انٹی کلاک وائس ہوا تو یہ پہلا اس نے لیا یہاں پہ پہلے کسٹمر آ گیا یہ دوسرا لیا تو یہ دوسرا کسٹمر آ گیا جب اس نے تیسرا لیا تو یہاں پہ تیسرا کسٹمر آ گیا یہ سارے کسٹمر یہاں پہ کرتے ہو گئے اب یہ ٹرانس میٹر اینڈ پہ ہم نے سارا کچھ کر لیا جو کچھ اب تک ہم نے پڑا تھا کہ انالوگ سگنل لیا اس کو ہم نے سیمپل کیا سیمپل کے بعد ہم نے اسے پانٹائز کیا پانٹائز کرنے کے بعد ہم نے اس کو فکس ویلیو دے دی اور پھر ہم نے اس کو انکوڈ کر دیا سری بٹ انکوڈر لگا دیا فور بٹ انکوڈر لگا دیا اس طرح سے اب ہم نے اس کو ٹرانس میٹ کرنا ہے اب ٹرانس میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فیزیکل لیئر آ گئی فیزیکل لیئر میں اب یہاں پہ چینل آ گیا چینل اس کوسٹ کا چونکہ حصہ نہیں ہے چینل میں ہمارے پاس میڈیم آ گیا اس سے اپٹیکل فائبر پہ گائیڈ میڈیا ہو جائے گا انگائیڈ میڈیا ہو جائے گا سے یہاں پہ اپٹیکل فائبر آ گئی اور اس کے اوپر ہم اس سگنل کو ٹرانسمٹ کر دیں گے اب اس کے درمیان کے جو لاسد ہوں گے وہ پی سی ایم ریجنریٹر میں آپ نے دیکھ لی ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ جو سگنل یہاں پہ بھیجا ہے تو فار اینڈ پہ اگر میں نے ملتان سے بھیجا ہے اور یہ کراچی پہنچ رہا ہے تو یہ جو فار اینڈ پہ درمیان میں ہوگا وہ جو ریجنریٹر ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو میک اپ کرتا رہے گا اور ڈی مارڈولیٹر پہ یہ سگنل مجھے ایز ایٹیز مل جائے گا کہ پہلے والا بلو دوسرا یہ جو پنک کلر کا ہے تیسرا یہ جو کلر ہے یہ ہمیں مل جائیں گے اب اس کے بعد ہم لگا دیں گے یہاں پہ ڈی کاموٹیٹر ڈی کاموٹیٹر کیا کرے گا ڈی کاموٹیٹر ان سگنل یہ سگنل تو ہمارا چلنا تھا انٹی کلاک وائز یہ چلے گا کلاک وائز جب یہ کلاک وائز چلے گا تو پہلے یہ بلو کو لے گا ایکس وان کیوں پر پنک والے سارے کلیر ہوجائیں گے پھر آخر ایکس اینً میں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے یہ سارے امپلسز ہمارے پاس یہاں پہ پہنچ گئی یہ انٹی کلاک وائز چلتا رہا اب جو یہاں پہ امپلسز آئی یہاں پہ ہم نے پھر لو باز فلیٹر لگا دیا اب یہ لو باز فلیٹر کیوں لگایا ہے لو باز فلیٹر اس لیے لگایا ہے یہ سموودھنگ افیکٹ دے دے سمودھنگ افیکٹ سے کیا مراد ہے کہ یہ امپلس اس امپلس سے مل گئی یہ امپلس اس امپلس سے مل گئی یہ امپلس اس امپلس سے مل گئی تو جب یہ آپ اس میں مل جائیں گے تو یہ اینالوگ سگنل بن جائے گا جو اپروکسیمیٹرڈ ہوگا اے سچ ویسے ہی ہوگا جس طرح سے میں نے ٹرانسمنٹ کیا تھا کہ یہ جو ایکس ون ٹی تھا ایسے ہی آپ کو مل جائے گا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آپ جو بات کرتے ہیں کراچی میں وہی بات سنی جاتی ہے اب ایک چیز اس میں کلیر کرنی رہ گئی یہ اس نے سنکرنائزیشن ڈال دی ہے کہ یہ جو کاموٹیٹر ہے اور یہ جو ڈی کاموٹیٹر ہے یہ ماسٹر کلاک کے ذریعے آپ اس میں سنکرنائزد ہوں گے کہ یہ جہاں سے یہ امپلس سٹارٹ ہوئی ہے وہیں سے یہ امپلس سٹارٹ ہو یہ نہ ہو کہ یہ زیرو پہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ زیرو پینٹ ون پہ سٹارٹ ہو تو نیچرلی سی بات ہے کہ آپ کا پورا فریم ڈسٹرب ہو جائے گا جب فریم ڈسٹرب ہو جائے گا تو مائٹ کے ایک فریم کی انفرمیشن دوسرے میں چلی جائے تو سارا آپ کے پاس پرابلم آ جائے تو یہ سنکرنائزد ہوگا تھرو ماسٹر کلاک یہ جتنی بھی ہماری چھوٹی ایکسچینجز ہوتی ہیں مین ایکسچینجز کے ساتھ ماسٹر کلاک کے ساتھ یہ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں کہ یہ ٹائم ایکسس پہ کچھ بھی ڈیفرنس نائے کے یہاں سے ہماری سلارٹ شروع ہوئی ہے وہیں پہ ہمیں سلارٹ ریسیو یہ اس طرح سے ہمارا سگنل یہاں سے ٹرانسمنٹ ہوا تھا اور یہاں پہ ہم نے ریسیو کر لیا تھا اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ اب اس میں مینیمم بینڈ ویڈٹ نہیں ہوگی ایک بیٹے نو کیسچن کیا تھا درمیان میں کہ یہ بینڈ ویڈٹ پاس آئے تو ہم نے سب کو جمع کر دیا جمع کر کے تو ہم نے ان کو کٹھا کیا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس بن گیا کہ اتنی ان کی بینڈ بٹھا گیا اب نیچے اس نے تھوڑا سا اس کو گرافیکلی شو کر دیا کہ یہ پہلا کسٹمر آ گیا یہ دوسرا کسٹمر آ گیا یہ تیسرا کسٹمر آ گیا یہ انتھ کسٹمر آ گیا یہ سارے مل کے ایک فریم بنا دیتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی ملٹی فریم ٹرانسمیشن ہم کرتے ہیں کہ یہ فریم پہلا ختم ہوا پھر اس کے بعد یہی کسٹمر آ گیا دوسرے فریم میں گیا جب تک ان کی وائس کمپلیٹ نہیں ہوتی تو جتنے فریم آ جائیں گے ہم ان کو کٹھا کر کے ٹرانسمیٹ کر دیں یہ ٹوٹل ہم آ رہا تھا ٹائم ڈوین ملٹی پلیکسنگ میں کس طرح سے ہم سگنل کو کٹھا کر کے ٹرانسمیٹ کرتے ہیں اب ہم ان کی تھوڑی اگزیمپلز شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ اگزیمپلز ہیں اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اے سگنل ایکس وان ٹی اس بینڈ لیمیٹیڈ ٹو فور پائنٹ ٹو کلو آرز اب ایک چیز ہمارے ہاں بلکل کلیر ہے کہ جب بھی ہم نے سگنل لینا ہے وہ بینڈ لیمیٹیڈ لینا ہے ان لیمیٹیڈ سگنل نہیں لینا کیونکہ ہماری جو بینڈ بیٹس ہوگی وہ لیمیٹیڈ ہوگی اب لیمیٹیڈ کے اوپر ان لیمیٹیڈ سگنل تو ہم بھیجنے سے رہے تو سو ہمارے پاس یہ بینڈ لیمیٹیڈ سگنل ہوگا اب یہ کہتا ہے کہ جو میرا ایکس وان ٹی ہے یہ فور پائنٹ ٹو کلو آرز کا ہے کہ اس میں میکسیمم جو فریکنسی کمپوننٹ ہے وہ فورٹی ٹو ہنڈرڈ ہرز ہے اور اسی طریقے سے تین اور سگنل لے رہا ہے ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس پور یہ جو سگنل ہے یہ بینڈ لیمیٹیڈ ہے وان پائنٹ فور کلو آرز کے اوپر اب وہ کہتا ہے کہ جی ان تمام چار سگنلز کو ہم نے ٹرانسمنٹ کرنا ہے تھرو ٹائم ڈویئن ملٹی پلیک سے اس کے لیے کیا کریں کہ ایک تو آپ سکیم بنائیں سیکنڈلی وہ کہتا ہے کہ جی اس میں سپیڈ کموٹیٹر کی بتائیں اور مینیمم بینڈ بٹس بتائیں اس کو دیکھنے کے لیے یہ ہم آگئے ایکس وان ٹی ہمارے پاس پہلا کسٹمر جو تھا وہ چار شریع دو کلو آرز کا تھا دوسرا وان پائنٹ فور کلو آرز کا تھا تیسرا ہمارے پاس وان پائنٹ فور کا تھا چوتھا ہمارے پاس وان پائنٹ فور کا تھا اب اگر ہم اس کا نیکو سٹیٹ یا سیمپلنگ فریکنسی لیں گے تو نیچلی سی بات ہے فور پائنٹ ٹو جو ہے اس کا ایک فور آ جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے ہم چلے تھے سائیکل پر سیکنڈ پہ جب ایفیس پہ پہ پہنچے تو ہم پہنچ گئے سیمپل پر سیکنڈ میں یہ ایک پائنٹ فور ہو جائے گا کلو آرز یہ ٹو پائنٹ ایٹ کلو آرز یہ ٹو پائنٹ ایٹ کلو آرز یہ ٹو پائنٹ ایٹ کلو آرز اب ان کو ہم نے ٹرانسکیٹر ٹرانسمیٹ کرنا ہے اور آگے اب کیا لگنا ہمارے پاس کاموٹیٹر اب کاموٹیٹر میں کیا ہوگا کہ اب میں کیا اس کی روٹیشن رکھوں کاموٹیٹر کی کہ یہ سارے سگنل اکاموڈیٹ ہو جائیں اب اگر میں ایٹی فور ہنڈرڈ رکھتا ہوں تو یہ رہ جائیں گے اور اب میں کیا کروں گا کہ اگر میں اٹھائیسا رکھوں گا تو میں ایٹ پینٹ فور کے تین سیمپل لے سکوں گا کہ پہلے کے تین سیمپل لے لو پھر یہ چوتھا لے لو یہ پانچوں لے لو یہ چھٹا لے لو تو یہ میرے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح سے میرے کاموٹیٹر روٹیٹ کرے کہ وہ اس لیے ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ کاموٹیٹر کی جو روٹیٹنگ سپیڈ ہوگی وہ ٹونٹی ایٹ ہنڈرڈ روٹیشن پر سیکنڈ ہوگی کہ ہر اٹھائیسا کے بعد لے گا تو اس کو کاموڈیٹ کر لے گا اب ایک مجھے یہاں پہ تھوڑا وہ ہو رہا ہے اس نے ایکس ون ٹی یہ رکھا ہے ایکس ون ٹی یہ رکھا ہے ایکس ون ٹی یہ رکھا ہے اب ایکس ون ٹی کا تو ٹوٹل بنتا ہے چوراسی سو اٹھائیس سو اٹھائیس سو اٹھائیس سو اب یہ یہاں سے اٹھائیس سو لے گا یہاں سے اٹھائیس سو لے گا یہاں سے اٹھائیس سو لے گا تو اس کی ویلیو تو یہ ختم ہو جانے چاہیے یہ تو ایک دس ہزار میں چلا جائے گا اگر میں اٹھائی سو کے ساتھ سے یہاں پہ پہنچوں تو پہلے ہمارا اٹھائی سو پہ آئے گا اس لیے میرے ساتھ سے پہلے تین ایکس ون ٹی آ جائیں گے تاکہ اٹھائیس تی ایٹی فور ہنڈر ہو جائیں پھر ایکس ٹو ٹی آئے گا پھر ایکس ٹری ٹی آئے گا پھر ایکس وو ٹی آ جائے گا کہ یہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں پھر یہ ادھر پی ایم کو لگانے کی بجائے یہاں پہ سوچ لگا دے گا تو جیسے جیسے انفرمیشن لے گی یہ انٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے یہ انفرمیشن اس پہ جائے اور اٹھائی اینڈ اس پہ پہنچ جائے ایب لیے ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے پھر اس پہ انسر کویسٹن بھی کرتے ہیں اب منیموم بینڈ وٹس کیتنی ہو جائے گی جتنے یہ ہمارے سگنل آئے تھے ان کو ہم نے ایڈ اپ کر لیا پر سیکنڈ کتنے ہوں گے نیچلی سے بہت ہے چار شریعہ دو تھا سائیکل پر سیکنڈ فور پینٹ ٹو کے سائیکل پر سیکنڈ یہ ایٹی فور ہنڈرڈ ڈبل کریں گے تو سیمپل پر سیکنڈ آ جائے گا یہ ٹونٹی ایٹ ہنڈرڈ سیمپل پر سیکنڈ آ جائے گا یہ ٹونٹی ایٹ ہنڈرڈ سیمپل پر سیکنڈ آ جائے گا اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو سیمپل پر سیکنڈ آئیں گے وہ آئیں گے سولہ آزار آٹھ سو سیمپل پر سیکنڈ آ جائیں گے یہ میرا اس میں سے پلیشن کمپلیٹ ہوا ہے اب اسی کو وہ ایک دوسرے پارٹ میں لے کے جاتا ہے کہ یہ سیمپل پر سیکنڈ تو آگئے اب ہم نے اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا دیتا ہوں تب زیر سی بات ہے کہ جب وہ کونٹائز ہو گئے جب سگنل آپ کے پاس آیا اور آپ نے کونٹائز کیے تو آپ بتا دیں گے کہ آپ اتنی بٹ کا لگانی ہے تو اتنی بٹ لگائیں تو آپ کو یہ اتنے لیول دے دے گا جب کونٹائز سے آپ گزرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو وہ ان فائنائیٹ سے فائنائیٹ ویلیوز دے دیتا ہے اب یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ یہ دس سو چوبیس لیول ہوں گے دس سو چوبیس لیول ہوں گے تو وہ کہتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو یہ بٹ کتنی استعمال کرے گا اور اس کا بٹ ریٹ کتنا ہوگا اگزیمپل پچھلی میں اب ہم نے لیول کے ساتھ پڑا ہوا ہے کہ l is equal to two raise power n اس نے m utilize کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے تو یہ آگیا دس سو چوبیس equal to raise power m ہم نے یہاں پہ log کی ویلیو لی تو n is آگیا log two into l یہاں سے ہمارے پاس نکل آیا ہے ٹین بٹ پر سیمپل کہ اگر ہم دس بٹ کا کوڈر یوز کریں گے تو تو ریس پارٹ ٹین کتنا ہو جائیں گے دس سو چوبیس لیول ہو جائیں گے ہم یہاں پہ ٹین بٹ کا کوڈر یوز کر رہے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ جو output آ رہی ہے اس کا بٹ ریٹ کیا ہوگا جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ output بٹ ریٹ کیا ہوگا اور آپ یوز کریں example one تو ہم نے بٹ ریٹ کے لیے کیا ہوگا n into fs n کیا ہوتا ہے bit per sample جو یہ ہم نے دیکھا کہ bit per sample ایک sample کتنے bits کی ہے fs کیا ہوتا ہے sample per second sample sample سے cancel ہوگا تو bit per second رہا جائے گا n دس تھا پچھلی example سے ہم نے 16.8 kilohertz اس کا answer نکالا تھا کہ یہ جو 16.8 kilo samples per second آ رہا ہے اس کو ہم نے لیا تو یہ 6.2 kilohertz means sample per second تو یہاں اس کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 168 kilo bit per second اب ہم دونوں میں اگر دونوں examples کو دیکھیں تو ہم start ہوئے cycle per second سے cycle per second سے ہم آ گئے sample per second سے sample per second کو ہم نے multiply کیا bit per sample کو تو ہم analog سے digital میں چلے گئے کہ cycle per second سے شروع ہوکے bit per second میں ہم پہنچ گئے اس طرح سے ہمارا signal transmit ہوگی اب ایک اور example لیتا ہے وہ اس example انتہائی آسان example ہے کہ دو signal ہے ان کو ہم transmit کرنا چاہ رہے ہیں ایک signal کی وہ highest frequency کہتا ہے کہ تین kilohertz ہے دوسرے کی کہتا ہے کہ چار شریعہ پانچ ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمیں یہ بتائیں کہ minimum permissible sampling rate کیا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ signal transmitter ہو جائے اب وہ اس میں چونکہ یہ composite signal ہے x1 t اور x2 t کا اس میں ہم دیکھیں گے کہ maximum highest frequency کس کی ہے bandwidth کس کی ہے پہلے signal اور دوسرے signal ہم دیکھ رہے ہیں کہ highest جو ہے وہ x12 اور x2 t میں چار شریعہ پانچ ہے جب چار شریعہ پانچ ہے تو میں چار شریعہ پانچ کو اس کے fs لوں گا تو ذری سے بات ہے وہ 9000 sample per second بن جائے گا جب 9000 sample per second بن جائے گا تو میرا answer ہوگا کہ minimum sampling rate مجھے 9000 چاہیے اب اس کو میں دیکھتا ہوں اگر میں تین کلو ہرٹس یہاں پہ کہتا کہ فرض کریں یہ چونکہ کم میں تین ہے تو تین کو میں double کرتا تو 6000 آ جاتا ہرٹس 6000 sample per second آ جاتے 6000 میں x1 t تو چلا جاتا لیکن یہ 9000 والا نہ جاتا چونکہ 6000 کم تھے 9000 زیادہ تھے تو میری information loss ہو جاتی اب چونکہ میں 9000 لیا ہے اور دوسرا 6000 کا ہے تو نیکو سکرائٹ ایڈیا یہ کہتا ہے کہ اسے double ہو یا اس سے زیادہ ہو اگر 6000 سے 9000 ہو گیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ transmit ہو جائے گا اگر میں تین کا 6000 لیتا تو میں 9000 کو transmit نہ کر پاتا اس طرح سے اب یہ جو example آ رہی ہے یہ انتہائی ہماری interesting اس میں پورا اس نے criteria بتا دیا ہے کہ یہ پورا system work کیسے کرتا ہے اب اس نے T1 کا ذکر کی ہے میں نے کہیں E1 کا ذکر کی ہوگا اب T1 میں E1 میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 32 time slot ہوتی ہے اس کا data rate 2.048 megahertz بنتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ T1 ہے اور یہ megahertz نہیں بنتا تھا بلکہ mega bit per second بنتا تھا یہاں پہ T1 آگیا 24 وائس چینل جب ہم T1 کا ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ 24 وائس چینل ہیں اب 24 وائس چینل ہیں based on 8 bit PCM PCM آئے گا تو ہاں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ bite by bite interleaving ہے ایک bite میں 8 bits آ جاتے ہیں وہ اس نے clear کر دیا 8 bits ہیں اب وہ وہ ہی کہہ رہا ہے کہ each voice signal is put through ہے low pass filter low pass filter کا کیا مقصد ہے cut over frequency کو high frequency نہ جائے with the cut off frequency of 3.4 kilowatts جیسے کہ اب ہماری 22.3 سے 3.4 kilowatts تک ہوتی ہے تو اب وہ 3.4 پیس کو cut کر دے گا اس سے اوپر نہیں جانے دے گا اور جو پھر low pass filter output پہ لگا ہوا ہے وہ سیمپل کر رہا ہے یہ اب یہ یہ ہی آگیا کہ low pass filter سے بھی پہلے analog signal تھا اس کے بعد بھی analog signal ہے تو اس کو سیمپل کرے گا اب کس پہ 8 kilowatts پہ جیسے میں نے example میں کہا تھا کہ اب یہ 3.4 کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 8 k پہ سیمپل کر رہا ہے یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد single bit add کر رہا ہے at the end of frame for the purpose of synchronization یہ میں آپ اگلی سلائیڈ میں تھوڑا clear کرتا ہوں اب یہاں پہ اس کے question آگیا کہ bit duration بتا دیں transmission rate بتا دیں اور نیکویسٹ bandwidth بتا دیں اس کو ہم اس سلائیڈ میں بڑے ہی غور سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ ایک پہلے تو ہم نے وائی سگنل کہہ دیا جب وائی سگنل کہیں گے تو understood ہے پہلے دن سگنل سسٹم سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تین سو ہرسٹ لے کے تین شریعہ چار کلو ہرسٹ تک آگیا اس میں maximum frequency component amount 3.4 ہو گیا اور اگر اس کے ہم sampling frequency دیکھیں تو یہ 6.4 بنے گی جبکہ اس نے question میں کہا ہے کہ ہم نے اسے آٹھ کیسے کرنا ہے تو ہم اسے آٹھ ہزار سے کریں گے اب ادھر جب ہم ٹی ون لیں گے تو اس میں ٹونٹی فور customer آ جائیں گے ٹونٹی فور وائی سگنل آ جائیں گے یہ پہلے سے لے کے چوبیس تک یہ ہمارے پاس analog signal آ گئے جیسے ہم نے y signal کہہ دیا ہم اسی طریقے سے جیسے پہلے ڈائیگرام دیکھتی low pass filter لگائیں گے low pass filter کیا کرے گا cut or frequency 3.4 دے گا اس کے بعد quantizer آ جائے گا یہ level ڈیسائیڈ کرے گا یہاں پہ ہم نے n کی value 8 bit کہہ دی تو جب یہ l آئے گا 2 raise power n آئے گا تو یہ 2 raise power 8 ہو گیا تو یہ 256 level بنا دے گا یہ quantizer 256 level بنا دے گا آگے انکورڈر ہوگا وہ 8 bit کے حساب سے ان کی values دے دے گا اب نیچے اس نے یہ چیز show کر دی کہ ایک سے لے کے چوبیس تک یہ سارے آپ کے signal اسی پروسس سے گزر کے یہ ایک سے چوبیس تک یہ signal transmit ہوئے اب اس نے کہا ہے کہ اس کے بعد میں ایک synchronization pulse دے رہا ہوں وہ اسی ایک bit کی ہے جو اس نے اس کے پچھلے 9th slide میں کہا کہ یہ جو bit add کر رہے ہیں at the end of frame یہ single bit کی ہے یہ single bit کی ہم نے یہاں پہ ایک add کر دی یہ اس لیے add کر دیا کہ جو second end ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز کو show کرے گا جو synchronization pulse ہے کہ یہ ایک bit جو ہے کہ یہ پیچھے frame ختم ہو گیا ہے آگے نیا frame شروع ہونے والا یہ نہ ہو کہ یہ frame جو ہے دوسرے frame کے ساتھ mix ہو جائے یا اس کی information اس میں چلی جائے تو یہ single bit ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ اب پچھلا ختم ہو گیا اور نیا frame start ہونے والا ہے اب یہاں پہ اس نے کہا کہ جی bit rate کتنا ہوگا ڈال روح بی ڈال روح بی ڈال روح بی ڈال روح بی سیمپل کیونکہ ہمیں اٹھ ہزار کہا گیا ہے اٹھ ہزار ہوئے تو یہ 64 کلو بیٹ پر سیکنڈ ہمارے ایک سگنل کا آ جائے گا ڈیوڈیشن ایک بیٹ کی ڈیوڈیشن بیٹ ریٹ جو ہے وہ سسسٹی فور آ جائے گا اب وہ کہتا ہے اس پورے frame کا ٹائم پیلٹ کتنا ہوگا وہ کہتا ہے کہ جی اس frame میں جو bit ہے اس کا کتنی ہیں وہ بتائیں وہ کتنی ہو گئیں کہ یہ 24 تو ہماری تھی وائس کی ان کو ہم نے bite by bite interleaving کی تو 8 bits آ گئیں 24 into 8 آ گئیں پلس ایک یہ synchronization والی آ گئیں یہ total 193 bits ہمارے پاس بن گئیں کہ 193 bits ہم بھیجیں گے اب وہ پوچھتا ہے کہ bit duration کتنا ہوگا bit duration کتنا ہوگا total frame لیں گے total bits بھیج دیں گے ایک سو پچیس microsecond میں یہ frame transmit ہو رہا تھا 193 bits تھی ایک کے لیے کتنا ہوگیا 0.648 microsecond کا ہوگیا ہمارے پاس اب transmission rate کیا ہو جائے گا وہ ہمارے پاس 1 over TB ہو جائے گا 1 over bit duration 1 over 0.648 آیا یہ 1.544 میگا bit پر سیکنڈ آ جائے گا یہیں سے اس نے کہا کہ جی ہمیں bandwidth بتا دو اسی rb کو 2 پہ divide کیا تو 772 کلو ہٹس ہمارے پاس آ گیا یہ total question جو پورا ہم نے پڑا ہے وہ اس ایک slide کے اندر ہر چیز complete ہو رہی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک یہ اس میں اور یہ second last slide ہے اس میں ایک اور آگ لیا کہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم 24 وائز signal لینا چاہ رہے ہیں ان کو ہم transmit کرنا چاہ رہے ہیں time ڈبلین ملٹی پلیکسنگ کے ساتھ اور اس میں ہم جو سیمپلنگ top use کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ideal بھی ہے اور اس بات natural بھی ہے لیکن ہم flap top use کرتے ہیں اب وہ کہتا ہے جو سیمپلنگ ہم flap top use کر رہے ہیں یہ ایک microsecond کا ہے اور جو synchronization کے لیے extra pulse use کر رہے ہیں وہ بھی ایک microsecond کی ہے جو ہم اس میں use کر رہے ہیں اور جو highest frequency component ہے وہ ویسے ہی تین شریع چار کلو ہٹس ہے اب وہ کہتا ہے کہ جی اس میں calculate کریں spacing between successive pulses اس وقت جب ہم کہیں کہ آٹھ کلو کا ہٹس ہو اور پھر اس وقت کہ جب ہم کہیں کہ اس کا سیمپلنگ یہ request rate ہو off sampling it means کہ یہ تین شریعہ چار ہے تو request rate 6.8 آ جائے گا ایک دفعہ ہم آٹھ پہ دیکھیں ایک دفعہ ہم 6.4 پہ دیکھیں اب کیا ہوگا فریم کہ جب اس نے 8000 کہا ہے تو 1 over 8000 ایک سو پچیس میکرو سیکنڈ آ جائیں گے ایک سو پچیس میکرو سیکنڈ ہوں گے تو اس میں کیا آ جائے گا اب ایک پلس کیا ٹائم کتنا آ جائے گا without spaces total ہمارے پاس فریم آ گیا اور نیچے پلسز آ گئیں اب یہ کتنی پلسز ہوں گی چوبیس تو یہ ہمارے پاس ہوں گی وائس کی جو ہم نے چوبیس وائس چینل لیے اور ایک ہوگی جو ہم نے درمیان میں سنکرنائزیشن کے ریلٹ کی ہے تو یہ پچیس ہو جائیں گی تو یہ ہو جائے گا ایک سو پچیس بٹا پچیس تو پانچ میکرو سیکنڈ کا ہمارے پاس ایک پلس ہوگی پانچ میکرو سیکنڈ کی ایک پلس اب spacing کتنی ہوگی پلسز میں پانچ میکرو سیکنڈ کیلئے تو یہ پلس آ گئی ایک میکرو سیکنڈ کا ہمارے پاس فلپ ٹاپ کی سیمپلنگ آ رہی ہے information ایک میکرو سیکنڈ کی ہے تو سو فائیو مینس ون فور میکرو سیکنڈ جو ہے اس میں gap آ جائے گا یہ جو gap ہوگا یہ فور میکرو سیکنڈ کا آ جائے گا جو یہ والا ہے یہ ایک میکرو سیکنڈ کی information ہو گئی فور میکرو سیکنڈ کا gap آ گیا تو یہ پلس کے درمیان یہ gap آ گیا یہ ہماری information چلی گئی اب وہ کہتا ہے کہ اسی چیز کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جب sampling frequency آپ کی request criteria پہ ہو 3.5 3.4 جو تھا وہ 6.8 آیا تو 6800 آ گیا تو اس کا answer آ گیا 147.06 میکرو سیکنڈ جب ہم اس کی spacing نکال لیں گے تو یہ 5.88 میکرو سیکنڈ نکل آئے گی اور total duration نکل آئے گی spacing نکال لیں گے تو ایک کی تو information ہے extra space ہمارے پاس 4.88 میکرو سیکنڈ آ گئی جبکہ پیچھے والے میں ہمارے پاس spacing 4 میکرو سیکنڈ آئی تھی اب اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اس اگر ہم نے یہ اس signal کو transmit کرنا ہے اس کو 6800 کے ساتھ تو ہمیں اس کی کیا کرنے گی کرنا پڑے گا کہ spacing کو بڑھانا پڑے گا spacing کو چونکہ یہ 4 4 تھی یہ 4.88 ہے تو ہم اس کی spacing درمیان کی بڑھا دیں گے جب spacing بڑھائیں گے تو ہمیں کیا کرنے پڑے گا جو اس کی sampling ہے وہ کم کرنے پڑے گی جو ایک bit کی رکھی ہوئی تھی کہ flap top ایک میکرو سیکنڈ کا لے رہا ہے تو وہ ہمیں اس کا rate کم کرنا پڑے گا اور spacing جو spacing ہے اس کا بڑھانا پڑے گا تب جا کے یہ information clear ہو جائے گی اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں اور اس پہ discuss کرتے ہیں کوئی questions اگر آپ کے ہیں تو وہ ہم share کر لیتے ہیں عزیز اللہ yes sir اب آپ کے جو بھی questions ہیں وہ slide wise مجھے بتا دیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اب میں answer دینے کی کوشش کروں تو اب شہاں اس میں کوئی بھی نمرا جو بیٹے بھی question کرنا چاہتے ہیں eight slide تھوڑی سے confuse کر رہی تھی کونسی slide اسی میں میں چلا جاتا ہوں eight slide arch number slide جی سر arch number slide six thousand اور nine thousand کی جاب بات کرتے ہیں ہاں اب اس میں یہ آ گیا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک تین کلو ہرٹس کا signal ہے ایک 4.5 کلو ہرٹس کا signal ہے یہ آپ کے answer question بھی اب record ہو رہے ہیں ساتھ تاکہ میں اسی طرح سے بھیجوں سب کو تاکہ پتا ہوں کہ کس طرح کس طرح سے answer ہوئے تھے تو تین کلو ہرٹس والا جو ہے اس کی اب sampling frequency کیا ہوگی عزیز اللہ جی سر چھے ہو جائے گی نا چھے ہزار ہو جائے گی اب اس کی ہو جائے گی six six k یا چھے ہزار ہرٹس ہو جائے گی یس سر ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا بالکل بالکل سر ایسے ہی چھے ہزار ہرٹس ہو جائے گی four point five والے کی nine thousand ہرٹس ہو جائے گی اب اگر جس جو تین کا ڈبل ہوا چھے ہزار اگر میں جو نو ہزار ہو رہا ہے اس کو چھے ہزار پر سیمپل کروں تو میں انڈر سیمپل ہو جاؤں گا نا یس کہایے تو مجھے یہ تھا کہ میں نو ہزار سیمپل پر سیکنڈ لیتا میں لے رہا ہوں چھے ہزار سیمپل پر سیکنڈ کی تو پوری انفرمیشن آ جائے گی four point five والے کی اور جو تین والا جس نے چھے پی ہونا تھا وہ بھی نو ہزار پر جا رہا ہے ایسے ہی ہے نا وہ اپنی اس سے ڈبل سے بڑھ گیا اور میں نیکویس ٹرائٹیری میں کیا کہتا ہوں کہ یہ سیمپلنگ فریکنسی ہے اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے چھے ہزار ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے اگر میں نے نو ہزار رکھ لیا تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا یہ سیمپل تو ہو جائے گا نا یہ انفرمیشن تو لاس نہیں کرے گا نا کلیر ہوا عزیز اللہ yes